السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عمر یوسف اور آج ہم بنائیں گے نیوڈل جو بننے میں بنتے ہیں بہت مجھے کہ انہیں بنانا بھی بہت آسان ہے چلینے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو پیکٹ میگی کے لیگے تھے اس میں سے ہم نے آئل نکال لیا تھا اور چار ہم نے سبز میرچے کاٹی اور یہ نرمت میرچ یہ تھا وہ جو میگی سے نکلا تھا اور ٹوماتر میڈیم سائز پیاز میڈیم سائز اور جو میگی کے دو پیکٹ لیگے تھے ہمیں یہ ہے آئل ہاری میرچیں اور یہ میگی سے نکلا ہوا مسالہ میڈیم سائز کا پیاز اور میڈیم سائز کا ٹماٹر اور یہ دو پیکٹ ہم نے میگی کے لیگے تھے ہم اس میں پین میں ڈال دیں گے اولی فوائل یعنی کہ زتون کا تیل اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سے پیاز جو ہم نے پیاز کاٹے تھے پیاز کو آپ نے اچھی طرح بھون دینا ہے سیدہ پرون نہیں کرنا آپ نے اور تک کہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تھے ہمارے چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ اچھی لگے تھے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اب ہم یہ ٹوماتر کاٹے تھے اب ٹوماتر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے مارٹر کو بھی آپ تھوڑی دو منٹ کے لیے بھون لیں اچھی طرح اور اب ہم جو ہم نے ہری مرچیں کاٹی تھیں اب ہم وہ بھی ایڈ کر دیں گے ان میں اور یہ دیکھیں ہم نے مرچیں بھی ایڈ کر دیں ابھی آپ نے اس مسالے میں پانی پانی نہیں ڈالنا آپ نے ایسے اس کو بھوننا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا پکنے لگا اب یہ جو میگی سے مسالہ نکلا تھا وہ مسالہ ہے آپ نے دوسرا مسالہ ایٹ نہیں کرنا یہ اوئل بھی وہ وہ والا ہے جو ہم نے میگی کے پیکٹ سے نکالا تھا یہ بھی آپ نے ادھری استعمال کرنا ہے اگر آپ مرچیں الگ سے ڈالیں گے تو وہ مرچیں تیز ہو جائیں گی نمک ڈالیں گے نمک بھی تیز ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ایسے ہی اس کو کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تھا وہ بھون چکا ہے اچھی طرح اب ہم نے تقریباً آدھا لیٹر کے قریب اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی کو ہم نے چھوٹ دینا ہے کہ اُبلنے کے لئے جب تک یہ اُبلے گا نہیں ہم اس میں میگی نہیں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں پانی اُبلنا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو میگی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ہماری لینگویج میں پی پرابلم آئے تھے اس کے لئے معذرت ابھی ہم نئے ہیں اس لئے ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس لئے ہماری کچھ باتوں میں اردو لینگویج میں پرابلم ضرور آئے گی تو ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں ہوں اور جب جلے گا تو اس کی بدبوہ آئے گی یہ دیکھیں ہم نے ٹماٹر اور ہری میرچیں اور پیاس ڈالے تھے اس میں سے کتنی پیاری لکنگ آ رہی ہے اس کی اندر سے اور یہ بننے میں کتنے خوبصوت لگ رہے ہیں تو وہ کھانے میں ان کا اندازہ کریں آپ کتنا مزا ہوگا تو یہ دیکھیں مچھلا کتنی پیاری شکل جیسے جیسے یہ بنتے جا رہی ہیں ویسے ان کی شکل جو ہے وہ بہترین سے بہترین بنتے جا رہی ہے اور یہ دیکھیں اس میں سے کتنا پانی ہشک ہو چکا ہے اگر آپ کو پانی کم لگے تو آپ یہاں پر پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو پھر تھوڑا سا اُبال سکتے ہیں کبھی بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پانی کم ہوتا ہے تو وہ بھر میں پکتے نہیں سہی اس لئے آپ تھوڑا سا پانی بعد میں ایڈ کر لینا اور بعد میں پکا لینا اچھے پکیں گے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بلکل ہو گئے ہیں ریڈی بلکل تیار کھانے کے لیے یہ تیار آپ انہیں سرح بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی بنا کر کھائیں تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں جانے کی یہ مطلب ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے بنے ہیں اب اس کے اپر تھوڑا سا ہم دنیا ایڈ کر دیں گے دنیا کی پتیاں سے ایڈ کریں گے تو وہ بہت ہوتا ہوتا بنیں گے اب ہم نے اس کے ساتھ اُبالے تھے دو انڈے اور انڈے کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ ڈکور بھی کریں گے اور بعد میں جب ان کو کھائیں گے تو ساتھ میں ان کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ لیں گے اور بعد میں ان کو استعمال کریں گے ساتھ اپنے تو بہت ہی لزیز بنیں گے یہ جو ریسی پی ہے یہ سپیشل سعودی عرب کی ریسی پی ہے کیونکہ ہم سعودی عرب سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اس لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ریڈی بلکل تیار ہے یار اگر آپ نے تیسری بار بھول رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کر دیں تینکیو اور اسی کے ساتھ عمر یوسف کو دیدئیے اجازت اللہ حافظ بھی دیں میں fashion بہت لوڈ گا انب تنکیو ملت بہت لوڈ گا یہ آپ